ہوا میں اڑنا ہے پانیوں پہ جلنا ہے ایک حاصل کرتے ہیں شامل حاصل کرتے ہیں استاد وہ عظیم حصیق جس کو اسلام کی ایک اللہ تعالی ہے روحانی باب کا درجہ کر لیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اسلامیات کی کتاب سے سبق استاد کا عدب کی پڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر بچوں پوکسی اسلامیات کا سبق استاد کا عدب کی پڑھائی کر لیتے ہیں استاد کا عدب اسلام نے استاد کو باب کے برابر درجہ دیا ہے یعنی روحانی باب اسلام نے استاد کے بارے میں درجہ زیر تعلیم دی ہے استاد کا عدب کرنا چاہیے استاد کی عزت کرنی چاہیے استاد جو بات بتائے اسے توجہ سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے استاد صرف گستاخی یعنی متویزی نہیں لیرنی چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ انچی آواز میں بات کرنی چاہیے استاد اگر کسی بات پر ڈانٹے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ٹیچرز ہمیشہ آپ کے بھلے کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں استاد گھر کے لیے جو کام دے اسے توجہ اور بقائدگی سے کرنا چاہیے استاد کے عدب کی پڑھائی مکمل ہے اب اس کے مشکل سوالات کر لیتے ہیں اور آپ نے ان تمام مشکل سوالات کی پڑھائی کرتے ہیں ان کے جواب کو ضربانی یاد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق استاد کا عدب کے مشکل سوالات کے جوابات کر لیتے ہیں اور یہ جواب آپ نے تمام مکمل طور پر ضربانی یاد کرنے ہیں استاد کسی کہتے ہیں علم سکھانے والے کو استاد کہتے ہیں جسے آپ ٹیچر بھی کہتے ہیں اسلام نے استاد کو کیا درجہ دیا ہے اسلام نے استاد کو باپ کا درجہ دیا ہے استاد اگر کوئی بات بتائے تو کیا کرنا چاہیے استاد جو بات بتائے اسے توجہ سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے استاد کے ڈانٹنے پر ہمیں کیسا روئیے اختیار کرنا چاہیے استاد اگر کسی بات سے ڈانٹ دے تو نراز نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے سبق خاصے کرنا چاہیے استاد کے ساتھ کیسی آواز میں بات کرنی چاہیے آہستہ اور نرہ مواحف میں بات کرنی چاہیے استاد کی قدر کس طرح کرنی چاہیے استاد کی باتوں پر عمل کر کے اور ان کی عزت کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایکنین روی کسی طب طب کیلی یا لابد